شیخ کیا شیعوں کے یہاں نکاہ کیا جا سکتا ہے اور کیا ان سے سلام کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہمارے صحابہ اور امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے خاص ان شیعہ لوگوں کے بارے میں جو ازواج متحرات کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ قرآن کو گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں ان سے نکاہ ہو سکتا کی نہیں تو دیکھیں جو اتنا بڑا گھناؤنا کام کرتا ہے اس سے نکاہ تو قطن نہیں ہو سکتا اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ان سے سلام کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو صحابہ قرآن کو گالی دی رہا ہے ازواج متحرات کو گالی دی رہا ہے تو اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے سلام کرنا ان کو عزت دینا ہے تو ایسے لوگ جو کھلے عام صحابہ قرآن کو گالی دیتے ہیں تو وہ شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو اپنے آپ کو مسلمان کے کوئی بھی ہو اس سے سلام نہیں کرنا چاہیے صحیح وخاری کی بہت واضح روایت ہے اللہ کے نبی میں فرماتے ہیں تُن کحل مرعہ ت aura انکو کہ عورت سے چار وجہ سے شادی کی جاتی ہے پھر آخر میں اللہ ہی نے فرماتے ہیں فضفر بزاعت دین کہ تم دینداری کی بنیاد پر شادی کرو تو شادی کرتے وقت دینداری دیکھنا بہت ضروری ہے کہ چاہے عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں تو عورت دیندار ہو یا کوئی لڑکی کسی کے نکاح میں دے رہے ہیں تو وہ آدمی دیندار ہو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہو اس کے پاس کونسی دنداری ہے وہ شادی کے لعک کیسے ہو سکتا ہے تو یہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا کوئی بھی ہو جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے اس سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے یہ خبیص لوگ ہیں خبیص لوگوں کے لیے خبیص لوگ ہی ملیں گے لیکن اچھے لوگوں کو دندار لوگوں کو ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں